السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری بینیں امید کرتی ہوں جہاں کہیں پہ بھی ہوں گی خوش اور آباد ہوں گی آج ہم اپنے کچن بنانے جا رہے ہیں کولڈ کافی اور یہ آپ رمضان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے آپ پاکستان، انڈیا، دوبائی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو بہت زیادہ گرمی ہیں تو اس لیے آپ کافی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کولڈ کافی اور ان کے لیے مجھے جن ازر کے ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا آئیس کریم یا آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں چینی چاہیے ہوگا کافی شاشے چاہیے ہوں گے یہاں میں پاس دو کافی کے شاشے ہیں اس کے لیوہ آدھا لیٹر دودھ چاہیے ہوگا اور آئیس کیوبز چاہیے ہوگا آئیس چاہیے بناتے ہیں کولڈ کافی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ہی تھنڈا دودھ ہے میں نے یہاں پر تھنڈا دودھ لیا ہے اس کے آئیے آدھا لیٹر دودھ ہے اب اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں آئیس کیوبز یہ آٹھ سے نو آئیس کیوبز ہیں کوفی لوں گی اس میں سے میں تھوڑی سی بچا دوں گی یہ میں تھوڑی سی بچا لی ہے کوفی اس کے علاوہ میں آئیس کیم لے رہی ہوں یہ پورا ون سکوپ میں نے بڑا والا لیا ہے یہ کٹا ہے اور یہ دو اس طرح سے اتنا میں نے یوز کر لیا ہے اس کے علاوہ میں لے رہی ہوں چینی یہ میں پاس چینی ہے یہ میں پاس دانے دار چینی ہے ون اینہ ہاف کھانے کا چمچ ایک پورا اور ایک آدھا میں نے کھانے کا چمچ ڈالیا ہے اب میں اسے بلینڈ کر کے آپ کو بتا دیں دیکھ سکتے ہیں کہ میری کافی بہت اچھ سے بلینڈ ہو چکی ہے اب میں اسے آپ کو گلاس میں پور کر کے بتاتے ہوں یہ میری کونڈ کافی بن کے ریڈی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گی میں نے گلاس میں ڈال کر اوپر سے میں نے کافی کو اپر سے چھڑکا ہے ہاتھ کی مدد سے اور میں ملتی ہوں نیکس ٹیش میں تب تک کے لئے اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں جانے سے پہلے میں ایک دفعہ دوشی پڑھتے ہو جائیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک کے لئے اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اللہ حافظ